جنگل میں بارشوں کا موسم چل رہا تھا سندری چڑھیا اور اس کی بیٹی گڑھیا وہ دون تو گھر میں ہی تھی سندری چڑھیا تو بہت ہی حیران تھی کیونکہ جنگل میں کافی زیادہ بارشیں ہو رہی تھی سندری چڑھیا کو اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں پانی اس کے گھر میں نہ آ جائے اور ان کا گھر بھی بہت ہی نازک تھا ماما آپ کیوں اتنی پرشان ہو کر بیٹھی ہیں آج آپ لوگ مجھے بہت پرشان نظر آ رہی ہیں گڑھیا بیٹی تم نے دیکھا نہیں کہ باہر کتنی زیادہ بارش ہے پریشان تو ہونا ہی ہے نہ میں نے جب گڑھیا اپنی ماما کی یہ بات سنتی ہے تو گڑھیا زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے پھر گڑھیا اپنی ماما سے آگے کہتی ہے ارے ماما آپ لوگ بارش کی وجہ سے پریشان ہو کہ بارش کا پانی کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائے اس لئے آپ لوگ پریشان ہو گڑھیا بیٹی آپ کو کیا پتہ کہ بارش کا پانی کتنا خطرناک ہے اگر وہ ہمارے گھروں تک آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا گھر ٹوٹ کر پانی میں بے نہ چاہے اس لئے مجھے یہ ڈر ہے تو تم میری بیٹی آگے سے ہنسنا شروع کر دی آپ نے اب یہ گڑھیا اور اس کی ماما وہ دونوں تو باتیں کہہ رہی تھی تب ہی ایس چانک سے وہ ہی ہوتا ہے جس کا سمری چڑھیا کو ڈر تھا پانی سمری چڑھیا کے گھر تک پہن جاتا ہے سمری چڑھیا کا گھر بہت ہی نازک سے پیڑ پر تھا پانی اتنی تیزی سے آتا ہے کہ وہ سمری چڑھیا کا گھر کو گرا کر آگے ہی بہا لیتا ہے سمری چڑھیا تو ایسا کرتی ہے وہ جیسے ہی گھر ٹوٹتا ہے تو جلدی سے ایک پیڑ کو پکڑ کر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے لیکن گڑھیا تو گھر میں ہی تھی وہ گھر تو پانی میں بیٹا ہوا چلا جاتا ہے گڑھیا بھی گھر میں پھنسی ہوئی تھی اب گڑھیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی گڑھیا تبھی شور مچاتی رہتی ہے ارے ممہ ممہ مجھے بجاؤ مجھے بجاؤ گڑھیا بجاری تو ایسے باجن لگا رہی تھی لیکن سمری چڑھیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پانی اتنا تیزی سے آ رہا تھا سمری چڑھیا وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی وہ تو ایک پیڑ کو پکڑ کر وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تب ہی سندری چڑیا کے دماغ میں ایک اپائی آتا ہے کہ آپ اسے دوسرے پکیوں کی مدد لینا ہوگی سندری چڑیا اس لگی ہوئی بارش میں ایسا کرتی ہے اڑتی ہوئی سیدھا کبوتر کے پاس جاتی ہے کبوتر بھائی آپ کو پتا ہے میری بارش کتنی تیز ہے اور تیز پانی بھی آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا سندری بیہن یہ تو پھر بہت بری خبر ہے آپ نے بہت بری خبر سنائی ہے مجھے اور آپ کی بیٹی گوڑیا کہاں پر ہے کبوتر بھائی میری بیٹی گوڑیا تو وہ گھر میں تھی وہ پانی میں بہ گئی ہے اب آپ لوگ میری مدد کرو مجھے اپنی بیٹی گوڑیا کو بچانا ہے سندری بیہن آپ کی بات تو بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ ہمارے کبوتروں کے پانک تو کتنے نازک ہوتے ہیں جب بارش کا پانی ہمارے پانکوں پر آتا ہے تو ہم اڑنے کے قابل نہیں رہتے اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا جب سندری چڑیا کبوتر کی یہ بات سنتی ہے تو سندری چڑیا کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کیونکہ اب سندری چڑیا کو ان کی مدد کی جلد تھی لیکن کبوتر نے آگے سے منع کر دیا تھا سندری چڑیا وہاں سے اٹھ کر سیدھا میٹو توتے کے پاس چلی جاتی ہے میٹو بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جنگل میں کتنی تیج بارش لگی ہے اور بارش کی وجہ سے جو پانی آیا ہے میرا گھر ٹوٹ گیا ہے میری بیٹے گوڑیا بھی اسی پانی میں بہ گئی ہے آپ لوگ جلدی سے میری مدد کرو میں نے اپنی بیٹے گوڑیا کو بچانا ہے سندری بین آپ نے بہت بوری خبر سنائی ہے مجھے یہ تو پھر بہت بوری خبر ہے آپ دھبائی آپ لوگ میری مدد کرو اور میری بیٹے گوڑیا کو بچالو سندری بین مجھے کافی دنوں سے بخار ہوا ہے ورنہ میں تو آپ کے ساتھ چلا جاتا اوپر سے آپ کو پتا ہے کہ بارش بھی تنی تیج لگی ہے اگر میں بارش میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی میٹھو ٹوٹے کی یہ باتیں سن کر سندری چڑیا جان جاتی ہے کہ میٹھو ٹوٹا اس کی مدد کے لیے نہیں جائے گا تب ہی سندری چڑیا پھر وہاں سے اٹھ جاتی ہے اب تو اس کے پاس کوئی اور رستہ بھی نہیں بچا تھا اب تو صرف کالو کوئے ہی رہ گئے تھے سندری چڑیا اٹھتی ہوئی سیدھا کالو کوئوں کے پاس جاتی ہے لیکن رستے میں وہ یہی سوچتی جا رہی تھی کہ شاید وہ کالو کوئے بھی اسے منع ہی کر دیں گے وہ کوئے تو ہر وقت سندری چڑیا کے مخالف ہی رہتے تھے وہ کبھی بھی سندری چڑیا کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتے لیکن سندری چڑیا اس کے باوجود ان سے مدد مانگنے کے لیے چلی جاتی ہے جب سندری چڑیا وہاں پر جاتی ہے تو وہ جا کر گوری کوئی کو بتاتی ہے گوری بہن میری بیٹی گوڑیا تو پانی میں بے گئی ہے میرا گھر پانی کی وجہ سے ٹھوٹ گیا ہے آپ لوگ سے میری گجارش ہے کہ مجھے آپ دونوں کی مدد کی ضرورت ہے میری کسی بھی پکشی نے مدد نہیں کی آپ لوگ بس میری مدد کرو اور میری بیٹی گوڑیا کو بچالو جب گوری کوئی سندری چڑیا کے یہ بات سنتی ہے تو گوری کوئی کو سندری چڑیا پر بہت ہی دیا آ جاتا ہے پھر گوری کوئی سندری چڑیا سے کہتی ہے سندری بہن آپ لوگ پریشان نہ ہو ہم تمہاری مدد جرور کریں گے باستوں ڈومنٹ ہے رو میں کالو کوئی کو عواج لگاتی ہوں کالو کو کالو کالو جلدی سے باہر آؤ اور آ کر میری بات سنو کالو کوئی بھی جلدی سے باہر آ جاتا ہے گوری کیا ہے کیوں رو اتنا شور مچایا ہوا ہے تم نے کالو سندری چڑیا کی بیٹی گوڑیا تو پانی میں بے گئی ہے اب ہمیں اس کی مدد کرنی ہے اب آپ کو ٹائم برباد نہیں کرنا جلدی سے تھیاری کرو ہاں ہاں گوری یہ تم نے بلکل ٹھیک کہا اب ہمارے پاس کوئی اور اپائے بھی نہیں اب جلدی کرو ہمیں جا کر اس گوڑیا کو بچانا بھی ہے پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ کالو کوئی سندری چڑیا کے ساتھ اس کی بیٹی گوڑیا کو بچانے کے لیے وہاں سے اوٹ جاتے ہیں وہ تو اس کی بیٹی گوڑیا کو بچانے کے لیے اس کا آپ دیتے ہیں ادھر گوڑیا تو پانے میں بیٹی ہوئی جا رہی تھی اور وہ زور زور سے واجن لگا رہی تھی ارے بچاؤ بچاؤ کوئی ہے میری مدد کرو وہاں پر ندی کے کنارے پر ایک بلول چڑیا کا گھر تھا بلول چڑیا کو جب یہ آواز آتی ہے تو بلول چڑیا یہ کہتی ہے ارے یہ ایک پکشی کی آواز ہے میرے خیال سے کوئی پکشی مسئیبت میں پڑا ہے جسے میری مدد کی ضرورت ہے میں جا کر جلدی سے باہر دیکھتی ہوں جب بلول چڑیا باہر جا کر دیکھتی ہے تو گوڑیا پانے میں بیٹی ہوئی جا رہی تھی بلول چڑیا بھی ایسا کرتی ہے وہ بھی اڑتی ہوئی سیدھا گوڑیا کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے لیکن پانی اتنا تیز تھا کہ گوڑیا کو پکڑنا بلول چڑیا سے بہت ہی مشکل تھا لیکن اس کے باوجود بلول چڑیا بہت ہی تیزی کی صغب اڑتی ہے وہ اڑتی اڑتی گوڑیا کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ گوڑیا کے آگے سے ہو کر گوڑیا کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تفان اتنا تیز تھا بلول چڑیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی چونکہ اوپر سے اتنی تیز بارش اور تفان بھی بہت زیادہ تھا بلول چڑیا کے پانگ تو گیلے ہو چکے تھے جس کی وجہ سے بلول چڑیا سے بھی اچھے سے اڑا نہیں جا رہا تھا لیکن بلول چڑیا نے حمد نہیں ہاری وہ گوڑیا کو بچانے کے لئے کوشش کرتی ہے پیچھے سے گوری کبھی کالو کبھا اور سندری چڑیا وہ بھی اپنی بیٹی گوڑیا کو تلاش کر رہے تھے وہ تو بیٹی ہوئی ندی کے اوپر اوپر سے آ رہے تھے جلدی اڑو جلدی یہ ندی ساگر کی طرف جاتی ہے اگر گوڑیا ساگر کی طرف پہنچ گئی تو پھر اس کا ملنا ناممکن ہو جائے گا آپ کو یہاں پر اور تیزی کے ساتھ اڑنا ہوگا ہاں ہاں کبھے بھائی میں تو بہت تیزی کے ساتھ اڑ رہی ہوں بس آپ بھی جلدی سے تیزی کے ساتھ اڑو سندری بہن میں آپ کی بیٹی کو بچا لوں گا آپ لوگ پریشان نہ ہوں دل چھوٹا مت کریں آپ وہ بھی تینوں اڑتے ہوئے ندی کے اوپر اوپر سے آ رہے تھے ادھر بلبل چڑیا بھی خوب کوشش کر کر گوڑیا کو بچا لیتی ہے وہ گوڑیا کو اس گھر سے نکال کر ندی کے کنارے پر لے آتی ہے اور جب بلبل چڑیا گوڑیا کو باہر نکالتی ہے تو گوڑیا تو خوش ہو جاتی ہے اور وہ بلبل چڑیا سے یہ کہنے لگی بلبل آنٹی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ایک نئے زندگی دی ہے ورنہ جیسے میں پانے میں بہتے ہوئی جا رہے تھی تو مجھے آج یہی میت تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ آپ نے مجھے ایک نئے زندگی دی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کبھی گوڑی کبھی کالو کبھا اور سندری چڑیا وہ بھی اتنی دیر میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں گوڑیا اپنی ممہ کو دیکھ خوش ہو جاتی ہے سندری چڑیا کو بھی اپنی بیٹی کو دیکھ اس کے دل میں بھی جان ڈال جاتی ہے ممہ بلبل آنٹی نے میری جان بچائی ہے اگر آج بلبل آنٹی نہ ہوتی تو شاید میں بھی بہتی ہوئے پانی میں ساکر کی طرح پہنچ جاتی بلبل بین آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری بیٹی کو ایک نئے زندگی دی ہے اور مجھے میری خوشیاں لٹائی ہیں میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی گوڑی کبھی تو ندی کے کنارے پر بیٹھی تھی کالو کبھا گوڑی کبھی کو بجاک مجاک میں کہتا ہے گوڑی دیکھنا کہیں تم بھی ایسی ندی میں نہ گر جانا تمہیں تو بچانے کے لئے کسی نے بھی نہیں آنا میں نے تو خود بھی نہیں بچانا تمہیں نانا کالو بھائی گوڑی کبھی کو تو بہت اچھی ہے ان کے ساتھ ایسا نہ ہو آپ ایسا نہ کہو کالو بھائی گوڑی بہن اور بلبل بہن میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ سب نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے اور میری بیٹی کو لٹا کر مجھے دیا ہے نہیں نہیں سندری بہن آپ ایسا مت کہو ایسا کہہ کر آپ لوگ ہمیں شرمندہ مت کرو مسیبت میں پڑے پکشیوں کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور بیسے بھی گوڑیا ہماری بیٹیوں جیسی ہے تو اس کی جن کی بچانا تو ہمارا فرض ہی تھا پھر ایسے ہی وہ سب پکشی وہاں پر خوشی خوشی میں باتیں کھا رہے تھے سب پکشی وہاں پر خوشی خوشی میں باتیں کھا رہے تھے تو پیارے دوستو اس کہانے سے میں سیکھیں ملتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ مسیبت میں پڑھتانے کی مدد کرنی چاہیے دوسروں کی مشکلات کو آسان کرنا چاہیے تو یہ کہانیاں کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسا ہی اچھے چھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہر روز شام چھے بجے آپ کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر نئے سے نئے سٹوریز ملتی ہیں موسیقی